السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں ایم جی سیکھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی روشنی اسلامی چینل ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر سے رات ہونے سے پہلے کچرا یعنی کودہ نکال دیا کرو تو ناظرین اکرام ویڈیو سورو کرنے سے پہلے آفتے غزارش ہے کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت جو کی بہت پریشان تھی اور اسی حالت میں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے آپ تو مشکل کشہ ہیں یا علی رضی اللہ عنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے تو بچے ہیں اور میرا شوہر بھی ہے یہ رات دن کماتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی سکون ہے ایک بیماری سے نجات ملتی نہیں ہے کہ دوسری بیماری ہو جاتی ہے گھر میں کسی ایک چیز کو پورا کرتے نہیں ہے کہ دوسری کی کمی آ جاتی ہے یا علی رضی اللہ عنہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عورت تمہارا چہرہ یہ بیاء کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں رزق کے فرستے نہیں آتے تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا علی رضی اللہ عنہ ہم لوگ گھر میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور نماز کے بھی پاون ہے پھر بھی ہمارے گھر رزق کے فرستے کیوں نہیں آتے بعد جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر سے پورے گھر کا کچڑا نکال کر اور اس کچڑے کو اپنی دہلیز سے باہر نکال دیا کرو کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آتا ہے یعنی رات ختم ہونے سے پہلے اور دن شروع ہونے سے پہلے پہلے آسمان سے رحمت کے فرستے آتے ہیں اور مختلف گھروں میں رزق تقسیم کرتے ہیں لیکن جس گھر میں نجاست یعنی غندگی یا گھر کا کچڑا ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو اس گھر کی طرف فرستے رخ نہیں کرتے اور اس کچڑے کی وجہ سے ایسے گھر میں شیطان آنے لگتے ہیں اور اس طرح اس گھر سے برکت خوشی صفہ اور سکون چلا جاتا ہے